جین سٹوری دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم مصر کے شہر سکندر میں ایک درزی رہتا تھا نام تھا عبداللہ اس کی دکان میں بہت سے کاریگر کام کرتے تھے ان میں سعود نام کا ایک نوجوان بھی تھا بہت خوبصورت اور لمبا تڑنگا پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون تھے عبداللہ نے اسے بچپن سے پالا تھا اور اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا سعود میں جہاں بہت سی اچھائیاں تھی وہاں ایک برائی بھی تھی اسے اپنے خوبصورتی پر بڑا گھمن تھا اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے بس سوتے جاگتے یہی سپنے دیکھا کرتا تھا ایک دن مصر کے بادشاہ کا وزیر سکندریہ آیا عبداللہ بڑا نامی گرامی درزی تھا بڑے بڑے امیر اور سرکاری افسر اس سے کپڑے سلواتے تھے وزیر نے اسے محل میں بلوایا اور کہا ہمارے چگہ کا دامن تھوڑا سا پھٹ گیا ہے اس طرح رفو کرنا کہ کوئی پہچان نہ سکے عبداللہ چگہ لے کر دکان پر آیا اور سعود کو رفو کرنے کے لیے دے دیا کیونکہ تمام کاریگروں میں وہی سب سے ہوشار اور تجربے کار تھا دکان کی چابیاں سعود کے پاس رہتی تھی صبح کے وقت وہی دکان کھولتا اور شام کو وہی بند کرتا اس دن شام کو جب سب کاریگر چلے گئے اور سعود دکان بند کرنے لگا تو اس کے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی اس نے سوچا چگہ پہن کر دیکھوں تو صحیح کیسا لگتا ہوں اس نے کھوٹی سے چگہ اتارا اور پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا خوبصورت تو تھا ہی چگہ نے حسن میں مزید جھار چاند لگا دیئے میں شہزادہ ہوں میں سچ مجھ شہزادہ ہوں اس نے دل میں سوچا میرا باپ ضرور کوئی بادشاہ ہے میں اسے تلاش کروں گا چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو اس نے آڑے وقتوں کے لیے کچھ روپے بچا کر رکھے تھے وہ جیم میں ڈالے اور رات و رات اسکندریہ سے رخصت ہو گیا وہ جس پستی سے گزرتا لوگ تاجب کرتے سوچتے اتنا بڑا آدمی اور پیدل جا رہا ہے سعود سمجھ گیا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیرت کیوں کر رہے ہیں اس نے اگلے گاؤں میں پہنچ کر ایک مریل سا گھوڑا خریدا اور اس پر سوار ہو کر آگے چل دیا تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ ایک گھڑ سوار ملا بیس بائیس برس کی عمر چندے آفتاب چندے مہتاب اس نے سعود کو بتایا کہ میرا نام حاشم ہے اور میں مصر کے ایک پاشا یوسف کا بھتیجہ ہوں سعود نے بھی اسے کچھ ایسی ہی باتیں بتائیں اور وہ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے شام کو وہ ایک قصبے کے سرائے میں ٹھہرے کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹے تو حاشم نے ایک عجیب بات بتائی اس نے کہا یوسف پاشا کا انتقال ہو چکا ہے مرتے وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بھتیجے نہیں بلکہ ملکہ لیبیا کے بادشاہ کے بیٹے ہو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اسے اس وقت تک نہ دیکھنا جب تک وہ بائی سال کا نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ نے اسے دیکھا تو وہ مر جائے گا بادشاہ کو دکھ تو بہت ہوا مگر کیا کرتا یوسف پاشا اس کے بچپن کا دوست تھا اور مصر کے دارالحکومت کائرہ میں رہتا تھا میرے والد نے مجھے پیدا ہوتے ہی پاشا کے پاس بھیج دیا اور اس نے مجھے پال پوسٹر بڑا کیا اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ تم اس سال رمضان کی چار تارک کو پورے بائی سال کے ہو جاؤ گے اس دن تم السراج کے مقام پر جانا جو اس تندریہ سے چار دن کے فاصلے پر ہے وہاں کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے انہیں تم یہ خنجر دکھانا اور کہنا کہ میں وہی شخص ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے وہ خنجر کہاں ہے سعود نے جلدی سے پوچھا میری پیٹی میں حاشم نے جواب دیا یہ عجیب و غریب کہانی سن کر سعود کے دل میں لارچ نے گھر کر لیا اس نے سوچا کاش میں اس کی جگہ ہوتا اب یہ تو کچھ دنوں میں ایک سلطنت کا وارث بن جائے گا اور میں یوں ہی جوتیاں چٹکتا پھروں گا اس نے حاشم کی طرف دیکھا جو بے خبر پڑا سو رہا تھا یکا یک اس کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا وہ چکے سے اٹھا حاشم کی پیٹی سے خنجر نکالا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر ہوا ہو گیا اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور سعود کو چار تاریخ تک السراج کے مقام پر پہنچنا تھا لیکن وہ حاشم کے تیز رفتار گھوڑے پر تیسرے ہی دن رات کو وہاں پہنچ گیا یہاں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی اور بیچ میں ایک میدان تھا جس میں کہیں کہیں کھجور کے درخت تھے سعود نے ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھا اور پھر پیر پسار کر سو گیا دوسرے دن صبح کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی سعود ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کچھ دیر بعد پندرہ بیز گھڑ سوار میدان میں آئے اور ایک درخت کے پاس ٹھہر گئے ان میں سے ایک دھیر عمر کا آدمی تھا جس کی پگڑی میں ایک بہت بڑا لال جگ مگا رہا تھا وہ سب سے آگے تھا اور باقی سب لوگ عدب سے اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے سعود نے سوچا یہی بادشاہ ہے وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا جھک کر تین دفعہ سلام کیا اور بولا میں ہی وہ شخص ہوں جس کو حضور کی تلاش ہے یہ رہا میرا خنجر بادشاہ نے خنجر دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر سعود کو اپنے سینے سے لگا لیا این اسی وقت کسی شخص کے دور سے آواز آئی ٹھہریے ٹھہریے سعود نے سر اٹھا کر آواز کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی حاشم اس کے مریل گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا یہ شخص مکار دھوکے باز ہے حاشم چھیک کر بولا اصل شہزادہ میں ہوں بادشاہ کے سپائی حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی حاشم کو دیکھتے اور کبھی سعود کو آخر ان کی نگاہیں بادشاہ کے چہرے پر جم گئیں کہ دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے بادشاہ نے غصے سے ہونٹ کاتا یہ نوجوان پاگل معلوم ہوتا ہے اسے گھوڑے کی پیٹ سے باندھو ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ایسی سادہ دیں گے کہ اس کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی حکم کی دیر تھی سپائیوں نے حاشم کی مشکیں کس دیں اور گھوڑے کی پیٹ پر اندھا لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا دو دن اور دو راتوں کے سفر کے بعد بادشاہ اپنے ملک لیبیا کی سرحد میں داخل ہو گیا سعود بڑی شان سے گھوڑے پر بیٹھا بادشاہ کے پیلوں میں چل رہا تھا اور حاشم گھوڑے سے بندہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا تمام گاؤں کسبے شہر دلن کی طرح سجائے گئے تھے گلی کچوں میں جھنڈیاں لگی تھی اور چونکو چوراہوں میں خوبصورت دروازے لگے تھے شاہی جلوس جدر سے گزرتا لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے شاہی محل میں ملکہ اپنے پیارے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور آنکھوں سے خوشی کے آسو رما تھے شاہی جلوس محل میں داخل ہوا تو نکارچیوں نے نکارے بجا بجا کر آمد کا اعلان کر دیا ملکہ مارے خوشی کے ننگے سر ننگے پیر دوڑی دوڑی آئی اور بے اختیار سعود کو گلے لگا لیا مگر پھر یکا یک پیچھے ہٹی اور بولی نہیں نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے بادشاہ نے کہا آپ کیا فرما رہے ہیں ملکہ اعلیہ یہی آپ کا بیٹا ہے اسے سینے سے لگا کر کلیجہ تھنڈا کیجئے نہیں نہیں ملکہ دونوں ہاتھ ہلاتی ہوئی پیچھے ہٹی این اسی وقت دروازہ کھلا حاشم دربانوں کو دھکے دیتا ہوا اندر آیا اور بادشاہ کے قدموں میں سر رکھ کر بولا آہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیجئے میں اب زیادہ برداشت نہیں کر سکتا بادشاہ کا چہرہ غصے سے سر ہو گیا اس نے کہا اس پاگل کو کس نے چھوڑ دیا پکڑ لو اسے اور زنجیروں میں جکڑ کر کال کوٹنی میں بند کر دو کل صبح ہم اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے ٹھہریے ملکہ آگے بڑھ کر بولی میں اس نوجوان کو پہلی دوا دیکھا ہے مگر پتا نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کچھا جا رہا ہے میری ممدہ کہہ رہی ہے کہ یہی میرا بیٹا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے بادشاہ بولا السراج کے مقام پر یہی نوجوان مجھے ملا تھا وہ نشانی دکھائی تھی جو میں نے یوسف پاشا کو دی تھی حاشم نے کہا جب میں سو رہا تھا تو اس دھوکے باز نے وہ خنجر میری پیٹی سے نکال لیا اور میرے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا یہ غلط ہے علی جا سعود بولا یہ شخص اسکندریہ کا ایک معمولی سا درزی ہے اور آپ کا بیٹا بن کر تاج و تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے بادشاہ سر پکڑ کر بولا کچھ سمجھ میں نہیں آتا حضور یوسف پاشا اسے کیوں نہیں معلوم کر لیتے ملکہ نے کہا بادشاہ نے جواب دیا وہ مر چکا ہے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے ملکہ نے کہا حضور مجھے تین دن کی مولد دیں انشاءاللہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ ہمارا اصلی بیٹا کون ہے ملکہ نے زنان خانے میں آ کر بہت سوچا بہت مغز کھپایا لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا ملکہ کی ایک موچڑی باندی فرحت بہت اقل مند اور ہوشیار تھی اس نے ہاتھ باندھ کر کہا ملکہ علیہ اجازت دیں تو بندی کچھ عرض کرے ملکہ نے اسے اجازت دے دی وہ بولی حضور ان نوجوان کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان میں سے ایک شہزادہ ہے اور دوسرا درزی لیکن ہم یہ کیسے ثابت کریں گے ملکہ نے پوچھا میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے مگر میں تنہائی میں بتاؤں گی ملکہ نے تالی بجا کر کہا تمام لونڈی اور باندیاں باہر چلی جائیں حکم کی دیر تھی باندیاں اور لونڈیاں اڑھے قدموں باہر نکل گئیں فرحت نے ملکہ کے کان سے مو لگایا اور دونوں دیر تک خسر خسر کرتی رہی دوسرے دن بادشاہ نے دربار لگایا دونوں نوجوان دربار میں پیش کیے گئے بادشاہ نے ملکہ سے کہا اب آپ ثابت کریں کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا علی جا ملکہ بولی ان دونوں کو کپڑا کینچی اور سوئی دھگا دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے یہ آج شام تک ایک خوبصور سی پوشاک سیئیں گے جس پوشاک کی کارڈ اور سلائی بے عیب ہوگی وہی شہزادہ ہوگا امتحان کچھ عجیب سا تھا بادشاہ پہلے تو ہچکی چایا مگر پھر راضی ہو گیا سعود اور حاشم کو کپڑا اور سینے پرونے کا سامان دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا دوسرے دن سوہ کو پھر دربار لگا تمام وزیر اور امیر جمع ہوئے سعود کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی مگر حاشم کا مو لٹکا ہوا تھا سعود نے آگے بڑھ کر پہلے اپنی پوشاک پیش کی بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا بولا واہ واہ سبحان اللہ خوبصورت پوشاک سی ہے کمال کر دیا آپ نے کمال کر دیا ہمارے شاہی درزی بھی ایسی پوشاک نہیں سی سکتے ملکہ نے مسکرا کر حاشم کی طرف دیکھا اور بولی نوجوان اب تم اپنی پوشاک دکھاؤ حاشم نے انسلہ کپڑا ورش پر پٹک دیا اور بولا حضور یوسف پاشا نے مجھے شہ سواری تیر اندازی اور تلوار بازی سکھائی تھی مجھے نہیں معلوم کہ پوشاک کس طرح سی جاتی ہے ملکہ جلدی سے اٹھی اور حاشم کو سینے سے لگا کر بولی میرا دل کہہ رہا تھا کہ تو ہی میرا بیٹا ہے اب اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہا جہاں پناہ اب بھی آپ نہیں سمجھے کہ شہزادہ کون ہے اور درزی کون اوہو دھوکے باز فریبی لڑکے بادشاہ نے سعود سے کہا سچ سچ بتا تو کون ہے اور یہ ڈھونگ کیوں رچایا ورنہ یاد رکھ تیری ساری ہڈیاں توڑ دوں گا سعود کا مو فک ہو گیا سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا وہ اونتے مو فرش پر گر پڑا اور بولا آلی جا مجھے ماف کر دیں میں ایک بدنصیب درزی ہوں آپ کا حقیقی بیٹا حاشم ہے مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا حاشم بولا ابا حضور اسے ماف کر دیجئے لالچ واقعی انسان کو اندھا کر دیتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ایمانداری کی زندگی بسر کرے گا حضور لڑکا بڑا اچھا کاریگر ہے ملکہ نے کہا ہم سفارش کرتے ہیں کہ اسے شاہی درزیوں میں شامل کر لیا جائے کیوں لڑکے تمہیں دھوتی شلوار سینی آتی ہے سعود سر جکاگر بولا حضور زنانہ کپڑوں کا تو میں ماہر ہوں ہر قسم کے غرارے شرارے بیل باٹم بیگی شرڈ اور چوڑی دار پجامے سی سکتا ہوں بادشاہ خوش ہو کر بولا ہم شہزادے اور ملکہ کی سفارش منظور کرتے ہیں اور آج سے یہ شاہی درزی ہے لیکن ہم نے اپنے درزیوں کو قسم قسم کے خطاب دے رکھے ہیں اسے کیا خطاب دیا جائے شہزادہ ملکہ نے کہا اور بادشاہ کیا کام آ کر ہس پڑا پیارے دوستو کہانی اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کے قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جین سٹوری ٹی وی شکریہ 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 شکریہ